لہوڑی بلوکر کی کزن اکرا خورم نے اپنے انکل سے شادی کر لی اتنا گھٹیاں کام سکول جا چکے ہیں اور میں جو ہاں پیس سارے اپنے کام سٹارٹ کروں گی سفائیہ کرنی ہے کھانا مانا بنا کر ریڈی کرنا ہے اچھا اس بلوک کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ سکرین شورٹ کچھ میسیج شیئر کیا ہے وہ میسیج کیسے ہیں وہ تو آپ لوگ کو ادازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نیگیٹیف کمنٹس ہیں اور کس نے کس کے بارے میں کیے ہیں اس قسم کے میسیج ہے کیوں کیے ہیں وہ سب کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ آگے جا کے اس پر ہم بات کریں گے یہ بتاؤں گی اور لیکن یہ کہ یہ میں بتا دی چلوں کہ اس بلوک میں نہ دیکھنے کے لیے کچھ ایسا خاص نہیں ہے آپ لوگ انہیں دیکھنے سے زیادہ سننے میں فاکس کرنا ہے سننی ہے جو بات بولی جا رہی ہے اس پر غور کرنا ہے وہ سننا ہے یہ میں آپ لوگ کو ضرور آج کہہ رہی ہوں کہ بے شک نہ دیکھیں آنکھیں بند کر لیں لیکن سنیں ضرور تو چلے چلتے ہیں اپنے بلوک کے آج کی بلوک کا سٹارٹ کرتے ہیں اگرہ خورم کون ہے اگرہ خورم ہم سب کی بہت پیاری یوٹیوبر ہیں بہت اچھا یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ خوش رہے ہیں سویٹی جی لاہوری ولاؤگر کی یہ کزن ہے اور ابھی یہاں پر میں بات کرتی ہوں حسد کی حسد کیا چیز ہے حسد وہی چیز ہے جو بچپن سے ہم اپنے بڑوں سے اپنے گھر والوں سے مولویوں سے ٹی وی پہ سنتے آتے ہیں کہ حسد نہیں کرنے چاہیے حسد بہت بری چیز ہیں حسد سے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرتے اور میں سمجھتی ہوں کہ حسد اور ویڈیو کے آگے بیٹ کمنٹس کرنا یا پیٹ پیچھے لوگوں کے بارے میں بری باتیں کہنا یہ سارے چیزیں جو ہے یہ جو کیرا ہے نا یہ زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے مردوں کو ان چیزوں سے زیادہ تر کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا 99% میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے عورتوں میں پائی جاتی ہے یہ کہنا کہ جس عورت کی آگے سے بیٹیاں ہیں خاص طور پر اولاد جو ہے وہ بیٹی ہے وہ بہت احساس والی ہوتی ہے وہ دوسروں سے حسد نہیں کرتی دوسروں کی خوشیوں سے جلتے نہیں ہیں اور پھوک پھوک پہ قدم رکھتی ہیں تو یہ بیکار ہیں یہ باتیں اپنی آگے سے بیٹیاں رکھ کے بھی لوگ دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں دوسروں کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ہیں یہاں پر یہ جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کرے کوئی تو بھرے کوئی ایک عورت ہے وہ دوسروں کی خوشیوں سے جل رہی ہے اس کے بارے میں بری باتیں بول رہی ہے اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسی دنیا میں اللہ میاں دکھائے گا اور اس کی بیٹی کے آگے برا آئے ہوگا اور اسے پھر احساس ہوگا لیکن کچھ اتنے ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا اپنی غلطیوں کا یہ بات وہی ہوگی کہ کرتا کوئی ہے تو بھرتا کوئی ہے خمیازہ کسی دنیا میں کسی اور آپ کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا اکرا خورم جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری یوٹیوبر ہیں بہت اچھے ولوگز بناتی ہیں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہیں جس طرح میں کرتی ہوں سویٹی جی لاہوری ولوگر کرتی ہیں جب ہم اس یوٹیوب کے فلیٹ فارم میں آتے ہیں اور اپنی ڈیلی روٹین ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہر چیز ہم دکھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ویورز ہیں ان کا کام ہے ان کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی سوال ہم سے کر رہے ہیں وہ ہم سے سوال پہلی بات کر سکتے ہیں ان کا حق ہے کیونکہ ہم ان کو ہر چیز دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سوالوں کے جوابات دیں تو بس بہت سی چیزیں اکرا کی لائف میں کچھ ایسی نظر آ رہی تھی جس پر میں نے بھی اور بہت سے لوگوں نے ان سے سوال کیے اس سوالوں کے جواب دینے کے لیے اکرا نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں اکرا کو جتنا بہتر لگا اتنا اس نے اپنی زندگی کا ایک پنہ کھول کے ہمارے سامنے رکھا ایک پنہ اس نے کھول کے رکھ دیا لیکن ریال لائف میں ہم بہت سے کپلز کو دیکھتے ہیں بہت سے ماشاءاللہ سے پیارے پیارے کپلز ہیں جیسے کہ اکرا خورم بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت ہس مکھ ہیں اور اچھی ماشاءاللہ پیاری سی زندگی وہ گزار رہے ہیں خوشی خوشی وہ رہ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اصل میں ان لوگوں نے کتنی سٹرگل کیوی ہوتی ہے اور وہ سٹرگل کے بعد اب جا کے انہیں یہ خوشیاں نصیب ہوئی ہیں یہ خدا جانتا ہے آپ کی گھر والے تو جانتے ہی جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ آپ نے کتنی سٹرگل کی ہے اور آج آپ کو یہ خوشیاں نصیب ہوئی ہیں ان خوشیوں کو پانے کے لئے انسان کبھی کبھار بہت سٹرگل کرتا ہے اکرا نے ایک پنہ ہمارے سامنے رکھا ٹھیک ہے لیکن اس پنے کی اصل حقیقت کیا تھی وہ ہم لوگ نہیں جانتے وہ حقیقت کون جانتا ہے اللہ میاں اور آپ کے گھر والے وہ تو جانتے ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے خاندان والے جانتے ہیں اور وہ وہ خاندان والے ہوتے ہیں جو فیس ٹو فیس آپ سے بات آپ کو بول نہیں سکتے کہ تم نے یہ کام ایسے کیا تو میں ایسے کرنا چاہیے تب وہ نہیں بول سکتے کیونکہ خونی رشتہ ہوتا ہے رشتداریاں خراب ہوتی ہیں لیکن ابھی یہ پلیٹ فارم مل گیا ہے یوٹیوب پہ یہاں پر آ کر آپ کچھ بھی بکواس کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے تو یہ وہ رشتدار ہیں جنہیں اندر کا وجہنا حال سب معلوم ہوتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہم تو صرف یوٹیوب پہ ایک بندے کو یا بندی کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ رشتدار ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے یہ مو پہ کچھ نہیں بول سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آکے پھر یہ بکواس بولتے ہیں اتنا فضول ٹائم ہے ان رشتداروں کے پاس کہ ایک آئی ڈی بنائی اور اس سے بلوک کر دیا اکرانے اس کے مارے پھر دوسری آئی ڈی بنائی تیسری آئی ڈی بنائی ملک کی بکواس کرنے کے لیے آپ آئی ڈی پہ آئی ڈی بنائے جا یہاں تک کہ حد ہے کہ یہاں تک آپ کو اس بات کا خوف خدا نہیں ہے کہ آپ یہ بول رہی ہیں کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے ملک کی آپ کی اپنی اولاد اگر ہے اور اگر نہیں ہے اللہ آپ کو اولاد دے اور آپ اپنی بیٹی کی کیا شادی ایسے گھر میں کریں گی جہاں آپ کی بیٹی کو کہ جہاں ایک ٹکٹ میں چار چار مزے لے گی کیا آپ ایسا سو سکتی ہیں اپنی اولاد کے بارے میں آپ کسی کی بیٹی کے بارے میں اتنے گندے الفاسیوس کا یہاں تک یہ بولا گیا کہ کچھ تو تھا کچھ تو تھا ہاں جناب کچھ نہیں تھا بہت کچھ تھا سنیں آپ بہت کچھ تھا آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے یوٹیوب پہ آ کے وہ یہ بولے کہ ہاں جناب میرا بہت زیادہ کچھ چکر چکر چال رہا تھا میں گھر سے بھاگ گئی تھی اس لیے میرے ماں باپ نے جو ہے اس بڑے کے ساتھ میری شادی کرا دی ہے اس کے گلے مجھے دال دیا بان دیا ہے اس کے ہاتھ مجھے تھما دیا ہے یہ آپ سنیں سنیں گے یہ رشتدار وہی ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں آ کے ان کے بولا جائے کہ ہاں ایسا تھا تو پھر انہیں تسلی ہو جاتی ہے یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کی سانس جو ہے بہال ہو جاتی کہ ہاں ہم یہ باتیں سننا چاہتے تھے ہمارے دل کی من پسند باتیں تم نے بول دی ہیں آپ رشتدار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس لڑکی نے اس کے گھر والوں نے کیوں ایسے شادی کی ہے یا کیوں ایسا ہوئے آپ سب جانتے ہیں اس کے باوجود آپ خونی رشتدار ہیں اس کے باوجود آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ کو شرم آنے چاہیے دوب مرے آپ لوگ اللہ آپ کو عذاب دے گا بلکل عذاب مندہ لے گا آپ کو میری بددوائیں ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اور یہ ہر خاندان میں ہر خاندان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں میرے بھی آپ کے بھی ہر ایک بندے کے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نصیب کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی آپ لا کہیں کہ نہیں یہ بندہ یہ تو میرے لائک ہی نہیں ہے لیکن نہیں جناب وہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہی آپ کو ملے گا اور آپ کو کیا معلوم آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کے لئے بہتر نہیں بہترین فیصلہ تھا آپ کے ماں باپ کا اور اللہ میاں کا کیونکہ اللہ میاں آپ کے لئے جو بھی سوچتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتا وہ بہترین ہوتا ہے اور میں اس پیارے سے پیارے سے خوبصورت سے کپل کو اکڑا خورا ہوں ان دونوں کے کپل کو دیکھ کے رش کھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا کپل ہے اور ایچ ڈیفرنس کی جب ہم بات کریں نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب عورت جو ہے نا وہ مرد سے بھی زیادہ بڑی لگنے لگتی ہے کیونکہ مرد ہمیشہ جوان کا جوان رہتا ہے عورت مری ہو جاتی ہے تو درنا نہیں ہے ہمارا کام ہے ویڈیوز دالنا ہم دالتے رہیں گے اور جلاتے رہیں گے اپنی خوشیوں سے حسد کرواتے رہیں گے حسد کرنے والوں کو یہ تو ان کا کام ہے کہ ان کی پروریش ایسے شاید ہوئی ہے ایسے گھڑوں میں ہوئی ہے جہاں پر حسد اور یہ چیزیں ہی وہ شروع سے دیکھتے آئے ہیں اس لئے ان کی گھٹی میں یہی چیز ہے یہ لوگ اپنے ماں باپ کی یہ جو نگیٹیف لوگ ہوتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں جبکہ ان کے ماں باپ ایسا نہیں ہوتے لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیا سیکھ کے بڑے ہوئے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے لیکن یہ کہنا بھی بیکار ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ملکل بھی نہیں ملتی بہت لمبا یہ ٹاپک ہو گیا بہت زیادہ ابھی بھی بہت سی باتیں ایسے میرے دل میں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن یہ ویڈیو میری بہت لمبی ہو گئی ہے بس جناب اپنا بہت خیال رکھیں گا ایک دوسرے کے لئے آسانیاں باتیں خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں دوسروں کی خوشیوں سے جلا نہ کریں حسد نہ کیا کریں کیونکہ آپ اگر دوسروں کی خوشیوں پر حسد کریں گے نظر لگائیں گے تو آپ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے آباد نہیں رہ سکتے خوش رہنا ہے نا تو دوسروں کی خوشیوں میں بھی ہمیشہ خوش رہا کریں مسکرائیہ کریں اگر کوئی چیز آپ کو بری بھی لگ رہی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھیں اور ہونٹوں پہ مسکراہت ہی بکھیرا کریں آخر میں جاتے جاتے ایک اور بات ذہن میں یہ آگئی میرے کہ ہمیں دوسروں کی بچیوں پہنا بچیوں کے عیب پہنا پردہ دالنا چاہیے کسی کی بیٹی کے بارے میں ہمیں اگر کوئی بات معلوم بھی ہو گئی ہے تو ہمیں کسی اور سے نہیں بولنی چاہیے اپنے آپ سے بھی نہیں بولنی چاہیے بس چپ کر کے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے اگر آج ہم دوسروں کی بچیوں کا پردہ رکھیں گے تو کل اللہ میاں ہماری بچیوں کے عیبوں کا بھی پردہ رکھے گا وقت ایک جیسا نہیں رہتا آج ہماری بچیاں اچھی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے تو آج ہم دوسروں کی بچیوں کا پردہ رکھیں گے تو آج ہم اللہ میاں ہماری بچیوں کا پردہ بھی رکھے گا اور عیبوں کو چھپائے گا تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ بس خدا سب کی بچیوں کا اپنے حفظ امان میں رکھے اپنے گھروں میں خوشحال رکھے عباد رکھے آمین اسی کے ساتھ اللہ حافظ